روایت ہے کہ فرستوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ وَتَخَضَ اللَّهُ عِبْرَاہِمِ خَلِيلِ یعنی کہ ابراہیم تیرا خلیل ہے یعنی صرف تُس سے محبت کرنے والا تیرا دوست لیکن ابراہیم کے دل میں تیرے علاوہ اپنی اولاد کی محبت بھی شامل ہے تو پھر وہ ترہ خلیل کیسے ہوا اللہ نے اس بات کا جواب فرستوں کو کچھ یوں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی کر آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی آٹھ زلحج کو ایک سو اونٹ کی قربانی کی دوبارہ جب وہ رات میں سوئے تو پھر حکم ہوا کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی کر آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی نو زلحج کو دو سو اونٹ کی قربانی کی پھر جب رات میں سوئے تو پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربان کر اب آپ نے اللہ سے فرمایا اے میرے رب تم اس سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے تو فرمایا گیا کہ جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہو تو وہ قربان کر آپ سمجھ گئے کہ آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سوال کیا جا رہا ہے آپ نے بینہ سوال و شکوا کیے صبح اٹھتے ہی اپنی زوزہ حضرت حاضر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو آج اس کی بہت بڑے دربار میں ایک بارشا کی یہاں دعوت ہے ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر خوشبو وغیرہ لگا کر روانہ کیا گھر سے نکلتے وقت آپ نے ایک چھوڑی اور رسی اپنے ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے جب شیطان لائن نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے رب کے حکم کی پیروی کر رہا ہے تو اسے برداس نہ ہوا تو اس نے اپنے کام شروع کیا بہکانے کا اس نے بوڑے کی سکل اختیار کی اور بی بی حاضرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے حاضرہ کیا تم جانتی ہو تمہارے شوہر تمہارے بچے کو لے کر کہاں گئے ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں وہ میرے بچے کو لے کر ایک بادشاہ کے یہاں گئے ہیں آج میرے بیٹے کی دعوت ہے وہاں تو شیطان نے آپ سے کہا کہ نہیں وہ تو اس سے جھوٹ بول کر گیا ہے وہ تو تیرے بیٹے کو زباہ کے لیے لے کر گیا ہے تو اپنے فرمایا کہ باپ ایسا کرے گا کیا آپ نے اپنے ہی بچے کو زباہ تو شیطان نے کہا ہاں کیونکہ اس سے اللہ نے حکم دیا ہے واللہ یہ سنتے ہی بی بی حاضرہ فرمانے لگی اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں ایک اسمائل نہیں ہزاروں اسمائل اپنے رب کے لیے قربان کر سکتی ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ مرحبا مرحبا یہ تھے ہماری پاک بی بیوں کے ذجبے ایسے ہی کوک سے نبی علیہ السلام آتے ہیں جب شیطان لائن کا بی بی حاضرہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ پہنچا حضرت اسمائل علیہ السلام کے پاس جن کی عمر مبارک ابھی صرف سات سال کی ہے گوھر سے سننا آگے شیطان نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے والد آپ کو لے کر کدھر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا بلکل میرے والد مجھے ایک بادشاہ کے یہاں دعوت پر لے جا رہے ہیں تو شیطان کہنے لگا نہیں تمہارے ابو تم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ تو تمہیں زبا کرنے لے کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کوئی باپ ایسا کیوں کرے گا بھلا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ تو شیطان نے کہا کیونکہ تمہارے والد کو اللہ نے حکم دیا ہے سات سال کے بچے نے کیا جواب دیا مرحبہ انہوں نے فرمایا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا کسی نے کیا خوب کہا ہے شادت مند بیٹا جھک گیا اطاعت گزاری پر جب شیطان یہاں سے بھی ہار گیا تو وہ آخر میں وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے اس نے آپ سے کہا کہ اے ابراہیم صرف ایک خواب کی بنیاد پر تم اپنے ننہے سے بچے کو قربان کر دوگے یہ خواب جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے جواب دیا نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آتے اور تو میرے راستے سے ہٹ جا تو مجھے نہیں بہکا سکتا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب ابراہیم علیہ السلام وادی مینہ پر پہنچے تو شیطان مردو زامرہ اکبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا تو آپ نے اس کو ساتھ کنکری ماری تو وہ زمین میں دھس گیا تو پھر دوبارہ وہ جامرہ سانی پر پہنچا پھر آپ نے اسے ساتھ کنکری ماری جس سے وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا تیسری باری وہ زامرہ کبرا پر پہنچا تو آپ نے پھر ساتھ کنکری ماری جس سے وہ زمین میں دھز گیا اے ایمان بالو ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکڑی ماننا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک اے ایمان بالو ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکڑی ماننا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے حاضیوں کو حکم دے دیا کہ بھلے ہی وہاں سیطان نہ ہو لیکن تینوں زمرات کو کنکڑی ماننی ہے کہ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسے قیامت تک زندہ رکھنا ہے سبحان اللہ اللہ قریب ہم سب کو شیطان کو کنکڑی ماننا نصیب فرمائے آمین اب آپ اپنے بیٹے سے مختہب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے خواب میں کہ میں اس کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کروں میرے بیٹے میرے لئے آپ سے زیادہ کچھ قیمتی اور عزیز نہیں ہے اس لئے میں آپ کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کر رہا ہوں بیٹے نے کہا ابو جان میں تیار ہوں قربان ہونے کے لئے پس آپ اتنا کرنا کہ جب آپ مجھے زباہ کرو تو چھوڑی کی دھار تیز رکھنا مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربانی کرتے وقت میرا چہرہ الٹا رکھنا اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کے حکم کا پورا نہ کر پاؤ اور یہ کرنا ابو جان مجھے زباہ کرنے کے بعد میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور کوئی بھی ماں یہ برداس نہیں کر پائے گی کہ میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی باتوں کا مطابق آپ کو زباہ کرنا شروع کیا جیسے ہی آپ نے چھوڑی چلائی چھوڑی نہ چلی جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کوئی بات اللہ کو ناپسند تو نہیں گزری آپ نے دوبارہ کوشش کی تب بھی چھوڑی نہ چلی جس کی وجہ سے آپ کا گصہ آیا اور آپ نے چھوڑی ایک چٹان پر گصہ سے پھینکی جس کی وجہ سے چٹان دو ٹکرے ہو گئی آپ نے چھوڑی سے کہا تُو نے پتھر کے دو ٹکرے کر دیئے تو میرے بیٹے کی ناجک سی گردن پر کیوں نہیں چلتی اللہ کے حکم سے چھوڑی بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم اللہ کے ایک حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں سبحان اللہ یہ منظر دیکھ کر فرستے بول اٹھے بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہے سچے دوست ہے اس کے بعد اللہ نے زبرائیلہ السلام کو ایک جنتی دنبہ لے کر بھیجا اور کہا اسماعیل کی جگہ اسے رکھنا جب تیسری باری آپ نے چھوڑی چلائی تو چھوڑی چل گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا دنبہ زبا ہوا ہے اور اسماعیلہ السلام کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر زبرائیلہ السلام نے کہا اللہ اکبر اسماعیلہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا والی اللہ الحمد شدی آئی اے میرے خلیل تیرا امتحان ہو گیا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور اس کی جگہ جانور زبا ہوا اور یہ قربانی قیامت تک کے لئے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی آپ کی اس قربانی کو اللہ قرآن پاک میں یوں بیا کرتا ہے تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل پر لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ اور ہم نے اسے نیدہ فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی سلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روسن جانس تھی اور ہم نے ایک بڑا زبا اس کے فدائے میں دیکھ کر اسے بچا لیا اور ہم نے پیچھلوں میں اس کی تاریخ باقی رکھی سلام ہو ابراہیم پر